السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمارا آج کا سبق ہے تختی نمبر تین حروف مقتعات مقتعات کہتے ہیں کٹے ہوئے حروف یعنی کہ جو لفظ دیکھنے میں ایک ہے لیکن پڑھنے میں الگ الگ ہوں جیسے کہ یہ الف لام میم ہے دیکھنے میں ایک ہے لیکن پڑھنے میں الگ الگ ہیں تو ان کو کہتے ہیں حروف مقتعات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اگر ہم غور کریں تو یہ جو مد ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو پانچ الیف کے برابر لمبا کیا جائے الیف لام اب لام کے آگے جو میم ہے اس کے اوپر تشدید ہے یعنی تشدید کا مطلب ہوتا ہے پچھلے لفظ کو اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھنا تو ہم لام کے اوپر بھی لام کو بھی لمبا کر کے پڑھیں گے اور میم کو بھی لمبا کر کے پڑھیں گے کیونکہ لام کے اوپر بھی مد ہے اور میم کے اوپر بھی مد ہے تو ان کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے الیف لام میم الیف لام میم سوڈ الیف لام را را کو ہم نے اس لیے نہیں زیادہ لمبا کیا کیونکہ را کے اوپر کھڑی زبر ہے اور کھڑی زبر کو ایک الیف کے برابر لمبا کرتے ہیں اور مد کو پانچ الیف کے برابر لمبا کرتے ہیں تو ہم نے کھڑی زبر کو اتنا زیادہ لمبا نہیں کرنا کھڑی زبر کو ایک الیف کے برابر اور مد کو پانچ الیف کے برابر ہم نے لمبا کرنا ہے الیف لام میم را کاف ہایا عین صاد توحا توسیم میم توسیم یاسیم صاد حامین حامین عین سین قاف قاف نون ایک بار پھر سے دوبارہ میں آپ کو یہ پڑھا دیتی ہوں الیف لام میم الیف لام میم صاد الیف لام را الیف لام میم را قاف هایا عین صاد توحا توسیم میم توسیم یاسیم صاد حامین 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 عین حامین 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 ایک علیف کے برابر لمبا کرنا ہے تو اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ